لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان العین واجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ علیہ وآلہ فی توہده ودنا فی تفرده وجلہ فی شانهی وعظمہ فی ارکانه وقہوا جمعی الخلق بقدوتهی وبرحانه والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین مولا ومولا السقلین جد الحسن والحسین مولانا عبدالقاسم محمد وعلا اہل بیت حتیبین الطاحرین المعسومین المظلومین المنتجبین لا سیما بقیت اللہ فی الارزین واللعنة الدائمت الباقیت الحاجلہ علا عادائهم ومنکری فضائلهم وغاسبی حقوقهم حجمین من العانی الیوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی محکم کتابه بسم اللہ الرحمن الرحیم من المؤمنین رجال صدق ما آحد اللہ سلوات پڑھے محمد وعالم حمد پروردگار عالم کا شکر ہے کہ اس معبود نے ہمیں اور آپ کو بارگاہ سید الشہدہ میں حاضر ہونے کا شرب بکشا اور ہمیں حیات جاویدہ کا جہاں سے درس اور پیغام ملتا ہے اس بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق انعائیت فرمائی میرے دوستو اور میرے عزیزو میں نے آپ کی خدمت میں یہ ارز کیا کہ انسان فقط شکل سے انسان نہیں بنتا بلکہ انسانیت کے لیے جو انسانی کالیٹی ہے جو انسانی صفات ہیں ان کا ہونا بہت ضروری ہے اگر وہ انسانی کالیٹی اور انسانی صفات ہمارے وجود میں نہیں رہتی تو قرآن کریم ہمارے لیے ارشاد فرماتا ہے اولائک کل عنعام بلہم ازل یہ جانور ہیں بلکہ جانور سے بھی بتر ہیں یعنی قرآن یہ نہیں کہتا کہ اگر تمہیں ہم نے انسانی شکل دے دی تو تم انسان رہو گے بلکہ اگر تم نے وہ انسانی خصوصیات کو پامال کر دیا وہ انسانی کالیٹی تمہارے وجود میں نہیں رہی تو تمہاری انسانیت ختم ہو جائے گی اور یہ تیشدہ بات ہے کہ اگر کوئی صفات کچھ خصوصیات جو انسانیت کی خصوصیات ہے وہ ہمارے وجود میں نہ رہے تو پھر ہماری انسانیت پامال ہو جاتی ہے اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کربلا محافظ انسانیت ہے یعنی جس نے انسانیت کو بچایا اور آج بھی جہاں انسانیت بچی ہے کل کربلا کے وجود نے انسانیت کو بچایا آج کربلا کا پیغام اور کربلا کا میسج انسانیت کو بچائے گا لہذا کل میں نے آپ کی خدمت میں عرص کیا تھا کہ جب یہ پیغام کربلا پیغام انسانیت ہے جب یہ پیغام کربلا سب ہی کے لیے ہے تو ہمارے اوپر اور آپ کے اوپر ضروری یہ ہوتا ہے کہ کربلا کے میسج کو کربلا کے پیغام کو پہلے خود سمجھیں اور اپنے وجود کو کربلائی بنائیں پھر اس کے بعد عالم انسانیت تک کربلا کا یہ پیغام پہنچائیں جانتے ہیں میں ایک جملہ کہوں آپ کی خدمت میں امام حسین نے وقت آخر کیا فرمایا حل من مسلمن فرمایا یا فرمایا حل من ناصرین یانسورنا کبھی توجہ فرمایا ہے چونکہ یہ جملہ عموماً مسائل میں پڑھا جاتا ہے لہذا ہم توجہ نہیں کرتے امام نے کیا فرمایا حل من ناصرین یانسورنا آیا ہے کوئی میرا مددگار جو میری مدد کرے امام نے نہیں فرمایا حل من مسلمن یانسورنا آیا کوئی مسلمان ہے جو میری مدد کرے نہیں امام نے دعوت کس کو دی امام کی دعوت تمام انسانوں کو ہے اگر امام کی دعوت فقط مسلمانوں کو ہوتی تو امام کیا فرماتے عربی میں حل من مسلمن یانسورنا کوئی مسلمان آئے میری مدد کرے امام نے یہ نہیں فرمایا کا حل من ناصرین یانسورنا کوئی بھی چاہے وہ مسلمان ہو چاہے مسلمان نہ ہو اگر انسان ہے تو اس پر ضروری اور لازم ہے کہ حسین ابن علی کی مدد کرے اور اسی وجہ سے بعض عیسائیوں نے سرکار سید شہدہ پر کتابیں لکھی ہیں بعض عیسائی معلف نے سرکار سید شہدہ پر کتاب لکھی اور جب عیسائی سے پوچھا گیا کہ تم نے حسین ابن علی پر کتاب کیوں لکھی اور واقعا یہ ایک پیغام ہماری قوم کے جوانوں کے لئے نوجوانوں کے لئے ہے کہ ہم نسرت امام کے لئے اپنے آپ کو کتنا عمادہ کیے ہیں وہ کربلا کی جو آواز حل من ناصرین تھی یہ آواز فقط سن اکسٹ ہجری میں نہیں اٹھی آج بھی کربلا سے یہی آواز آ رہی ہے حل من ناصرین ینسورنا ہے کوئی ہمارا مددگار اس عیسائی سے پوچھا گیا کہ تم نے حسین ابن علی پر کتاب کیوں لکھی ضرورت کیا پڑ گئی کہ تم حسین ابن علی پر کتاب لکھ رہے ہو تو اس نے کہا کہ حسین نے کیا جملہ کہا تھا حل من ناصرین ینسورنا ہے کوئی میرا مددگار جو میری مدد کرے میں یہ کتاب لکھ کر مولا کی آواز پر لبے کہہ رہا ہوں توجہ فرما رہے ہیں یعنی ایک قدم حسین ابن علی کے لئے جو میں بڑھا رہا ہوں یہ اسی حل من ناصرین ینسورنا کی آواز ہے اے میرے دوستو اے میرے عزیزو یہ آپ کا مجلس برگزار کرنا یہ آپ کا مجلسوں میں آنا یہ آپ کا ماتم سیدو شہدہ برپا کرنا یہ سب اسی حل من ناصرین ینسورنا کی آواز پر لبے کھے جب بھی مجلسوں میں آیا کرو یہ سوچ کر آیا کرو کہ میرے مولا نے بلایا ہے حل من ناصرین ینسورنا تو ہم مجلس میں آ کر بتاتے ہیں مولا ہم ہیں آپ کے مددگار ایک سلوات پڑے محمد والے محمد وہ آواز خاموش نہیں ہوئی ہے یہ ہر مجلس پکارتی ہے آپ کو حل من ناصرین ینسورنا اور امام معصوم نے کہا میں اپنی جانب سے نہیں کہہ رہا ہوں امام معصوم نے کہا وہ لوگ جو ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں جو ہمارے حزن میں محضون ہوتے ہیں وہ ہمارے مددگار ہیں یہ امام معصوم نے کہا یہ مجلسوں میں جو آ کر گریہ فرماتے ہیں یہ در حقیقت نصرت سرکار سیدو شہدہ ہے اب اس سے بڑا شرف اس سے بڑی منزل اس سے بڑا مقام ہمیں کوئی ملنے والا ہے کہ ہمیں شمار کیا جائے ناصران امام میں لیکن جب ان مجلسوں میں آپ آئیے جب ان عزاداریے سیدو شہدہ میں آپ آئیے تو یہاں سے کربلا کا میسج آپ کو لے کر جانا ہے یہاں سے کربلا کا پیغام آپ کو لے کر جانا ہے کہ کس طریقے سے کربلا نے انسانیت کو بچایا میں نے کل جہاں تک گفتگو چھوڑی تھی اس کے آگے آپ کی خدمت میں ارز کروں کہ بے سس سے پہلے انسانیت اپنی آخری سانسے گل رہی تھی انسانیت ہر طرف سے پامال ہو چکی تھی ہر کوئی انسانیت کو روند رہا تھا ایسے دور میں اللہ تعالی نے اپنے حبیب کو بھیجا اور قرآن نے اس منظر کو نقل کیا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین خدا نے احسان کیا ہے مومنین پر کیا احسان کیا ہے اِذ بَعْصَ فِيهِمْ رَسُولًا کہ اس نے اپنا رسول مومنین کے درمیان بھیجا یہ اللہ تعالی کا احسان ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اللہ نے احسان کیا مومنین پر کیسے احسان کیا اِذ بَعْصَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ عَنْفُسِهِمْ کہ اس اللہ نے اپنے حبیب کو مومنین کے درمیان بھیجا مِنْ عَنْفُسِهِمْ جو انہی میں سے تھا اس نے کیا کیا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَ اس نبی نے آکر انسانیت کو دوبارہ زندہ کیا کس طرح انسانیت کو دوبارہ زندہ کیا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ اس نے اپنی آیاتِ خدا کی ترعوت کی یعنی ان آیات نے مومنین کی روحوں کو زندگی عطا کی وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کے وجود سے برائیوں کو ان کے وجود سے رضائل کو ان کے وجود سے بدی کو نکالا یعنی تذکیہ کیا یاد رکھے گا جب بھی آپ کے وجود کے اندر فضیلت ڈالنی ہوگی تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ کے وجود کو پاک کیا جائے اگر پاک نہیں ہے تو پھر اس کے بعد اس میں کچھ بھی ڈال دیجئے وہ گندہ ہو جائے گا میں ایک مثال شاید اپنے بچوں کو دے دوں کہ اگر آپ ایک برطن گندہ ہو کسیف ہو بہت زیادہ گندہ ہو اس برطن کے اندر آپ کتنا ہی لذیذ کھانا رکھ دیجئے اس کھانے کے جانب کوئی نہیں جاتا اور وہ کھانا بھی بہت دن تک اس برطن میں رہ نہیں پائے گا وہ گندہ ہو جائے گا وہ خراب ہو جائے گا یا اپنے اندازہ لگائے گھروں میں تو بہت آسانی سے اگر ایک دودھ خراب ہو اور اس کے اندر دوبارہ آپ دودھ ڈالیے تو یہ بعد والا دودھ بھی جا کر اس کے اندر کیا ہوتا ہے خراب ہو جاتا ہے اگر ایک کھانا خراب ہو برطن کے اندر اور اس میں اچھا کھانا بھی اگر آپ ڈال دیجئے تو پہلے والے کھانے نے اس دوسرے والے کھانے کو بھی خراب کر دیا تو پہلا کام کیا بنتا ہے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ اس برطن کو اس ظرف کو پہلے دھولا جائے پہلے پاک کیا جائے پھر اس کے بعد اس کے اندر کچھ ڈالا جائے کوئی کھانا رکھا جائے تاکہ لوگوں کو رغبت پیدا ہو پیغمبر نے یہی کام کیا پیغمبر چاہتے ہیں کہ انسانی وجود کے اندر فضائل پھولے پلیں تو ضروری پہلے یہ ہے کہ انسانی وجود سے برائیوں کی گندگی کو پہلے نکالا جائے اور جب تک کہ برائیوں کی گندگیاں نہیں نکلیں گی آپ دیکھتے ہیں کبھی کبھار بعض لوگوں کو معلومات بہت ہو جاتی ہے نالج بہت ہے علم بہت ہے لیکن چونکہ ان کا وجود پاک نہیں ہے تو نالج نے انہیں نجات نہیں دی علم نے انہیں بچایا نہیں کیوں چونکہ وہ علم وہ معلومات جو اس گندے وجود میں گئی وہ بھی خراب ہو گئی اب یہی سے سمجھ میں آتا ہے جو کہا جاتا ہے بعض ظالموں نے امام حسین کے قتل کا فتوہ دیا تھا یہ وہی علماء تھے جن کا اپنا وجود پاک نہیں تھا لہذا معلومات تو ہو گئی لیکن ان معلومات نے انہیں اتنا گندہ کر دیا کہ انہوں نے وقت کے امام کے لئے فتوہ دیا لہذا اپنے وجود کو پہلے پاک کرنا ہوگا وہ جن کے وجود پاک ہوتے ہیں وہاں کم نالج بھی زیادہ اثر کرتی ہے لیکن اگر وجود گندہ ہو جائے تو پھر نالج بہت بھی ہو معلومات بہت بھی ہو لیکن یہ سب کچھ خراب کر دیتا ہے اگر ہمارا وجود حب دنیا سے پاک نہیں ہے اب ہمیں معلومات خوب ہے کہ کسی کا حق نہیں کھانا چاہیے کسی کا مال غصب نہیں کرنا چاہیے نالج ہے نالج میں کمی ہے ہم میں سے کس کو یہ نالج نہیں ہے کسی کا حق نہیں کھانا چاہیے کسی پہ ظلم نہیں کرنا چاہیے کسی کا مال غصب نہیں کرنا چاہیے کسی کا مال چوری نہیں کرنا چاہیے یہ نالج تو سب کو ہے تو پھر اس نالج کے ہونے کے بعد اس سماج میں ظلم کیوں ہو رہا ہے اس سماج میں لوگ غصب کیوں کر رہے ہیں اس سماج میں لوگ دوسروں کا مال کیوں کھا رہے ہیں کا نالج ہے لیکن وجود حب دنیا سے اس قدر گندہ ہے کہ یہ علم وہاں اثر نہیں کرتا لہذا پیغمبر آتے ہیں یتلو علیہم وآآیتلو علیہم آیات ہی ویزت کیہم تذکیہ کرتے ہیں پیغمبر نے اس پورے معاشرے کو پاک کرنا شروع کیا پیغمبر نے کیا کیا اس معاشرے کو جو گندگی میں کبھی کوئر گندگیاں ہمیں ظاہری گندگی خوب نظر آتی ہے اگر ہمارے پینٹ پر شٹ پر کچھ گندگی لگ جائے تو ہم فوراں کیا کرتے ہیں صاف کرتے ہیں کسی جگہ جانے سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں کہتے ہیں نہیں ہماری شٹ پر یہ گندگی لگی ہوئی ہے اسے صاف کرنا چاہیے حتی ہر آدمی آپ کو دیکھتا بھی ہے تو کہتے ہیں آپ کی شٹ پر کچھ دھبا اسے صاف کرئے بعض گندگیاں ہمارے جسم پر لگتی ہیں ہمارے کپڑوں پر لگتی ہیں لیکن یہ برائیاں یہ گناہ وہ گندگی ہے جس نے ہماری روح کو اپنے وجود میں ریکھا ہے لہذا جب ان گندگیوں سے ہمارا دل اور ہماری روح پر لگ جاتی ہے تو اب اس کے بعد کوئی چیز اثر نہیں کرتی لہذا پیغمبر نے کیا کیا یزکیہم پاک کیا اس معاشرے کو اور جب اس معاشرے کو پاک کرتے رہے پیغمبر وہ جو شیطانی صفت انسان تھے جو چاہتے تھے کہ معاشرہ غلازتوں میں رہے معاشرہ برائیوں میں رہے معاشرہ گناہوں میں رہے انہیں یہ بات بہت کھلتی تھی کیونکہ شیطانی کارندے کبھی نہیں چاہتے انسانیت میراج پہ جائے انسانیت بلندی پہ جائے لیکن پیغمبر نے اس کاروان انسانیت کو اس قدر آگے بڑھایا اس قدر آگے بڑھایا میں نے آپ کی قدمت میں کل ارز کیا کہ وہ معاشرہ جہاں لوگ ایک بالشت زمین کے لیے نہ جانے کتنے سال لڑا کرتے تھے آج اسی معاشرے کو پیغمبر نے دینی لحاظ سے اس قدر ڈیولپ کیا کہ یہ معاشرہ آج اپنی زمین دوسرے کو دینے کو تیار ہے لیکن ہوا کیا ہوا یہ کہ اب پیغمبر کے چلے جانے کے بعد پیغمبر جب اس دنیا سے چلے گئے پیغمبر نے انتظام کیا تھا خدا نے انتظام کروایا تھا اور وہ آئے کریمہ سب کو یاد ہے آپ کو اليوم اکملت لکم دینکم واعتممت علیکم نعمتی اور اس آئے کریمہ سے پہلے کا جو جملہ ہے یَيْسَلَّذِينَ كَفَرُ وہ جو کفار تھے آج کے دن مایوس ہو گئے چونکہ ان کفاروں کے دل میں بڑی حسرت تھی کہ اب جب تک پیغمبر زندہ ہیں تو دین پہنچے گا یہاں پیغمبر اس دنیا سے گئے وہاں ہماری شیطانی صفات پھر آگے بڑھیں گی ہمارا شیطانی لشکر پھر جمع ہوگا اور پھر ہم انسانیت کو پامال کریں گے اور پھر ہم انسانیت کو رسوہ اور زلیل کریں گے لیکن جب میدان غدیر میں پیغمبر نے امیر کائنات کی ولایت کا اعلان کیا تو قرآن کہتا یہ کفار کافی مایوس ہو گئے اور یہ پیغمبر کسے اپنا نائب بنا کر جا رہے ہیں وہ جو نفس پیغمبر ہے وہ جو روح پیغمبر ہے وہ جو جان پیغمبر ہے لہذا انہیں لگا کہ اب تو کچھ ہونے والا نہیں ہے چونکہ جس طرح پیغمبر نے معاشرے کو صحیح رخ دکھایا اور معاشرے کو بلندی عطا کی علی اسی پیغمبر کا بھائی ہے علی اسی پیغمبر کا نفس ہے لہذا ہم اس سماج کا کچھ نہیں کر سکتے تو قرآن کا تعلیل یہیسا مایوس ہو گئے اور مایوس ہونے کے بعد اب انہوں نے ایک نئی چال چلی کربلا کو اگر سمجھنا ہے تو ہیشتری یہ تاریخ آپ کو سننے پڑے گا کہ کربلا کس طرح وجود میں آئی اب بعد از رحلت پیغمبر انہوں نے کاروبار شروع کیا وہ کاروبار کیا کہ امام کو امت سے دور کرنا امت اور امام کے درمیان فاصلہ قائم کرنے کا کام شروع کیا چونکہ انہیں معلوم ہے کہ جب تک یہ امت اپنے امام کی پیروکار رہے گی جب تک یہ امت امام سے وابستہ رہے گی اس وقت تک ہم ہزاروں وار کریں لیکن امت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا چونکہ جب تک امت امام کے ساتھ ہے امام امت کو حیات دیتا رہے گا ہم لاکھ حملہ کریں ہم لاکھ وار کریں لیکن اس پہ مردگی غفلت نہیں آئے گی لہٰذا جو پہلا کام ان لوگوں نے کیا ہے بعد از رحلت پیغمبر وہ یہ کہ امت کو امام کے دروازے سے دور کر دیا امت کو امام کے دروازے سے دور کر دیا امام کی ذات کو گوشہ نشین کر دیا گیا اس گھر سے امت کو ہٹا دیا گیا جس گھر کے بارے میں قرآن نے صاف لفظوں میں کہا تھا قرآن نے اس گھر کی تاقید کی تھی کہ یہ گھر وہ گھر ہے فی بیوتن از نوہو ان ترفا ویذکرو فیہا اسم کہ اللہ نے بعض گھروں کو بلندی عطا کی ہے از نوہ ان ترفا یہ گھر بہت بلند ہے اللہ چاہتا یہ ہے کہ اللہ کا ذکر اس گھر میں ہو اور اگر روایات کی وادی میں آئیے زارت جامعہ کبیرہ تو ہم سب پڑھتے ہیں نا وہاں پر ایک جملہ آتا ہے اہلِ بیت کے لئے جعالکم فی بیوتن از نوہو ان ترفا اے اہلِ بیت رسول اللہ نے تمہیں ایک ایسے گھر میں قرار دیا جو گھر بہت بلند و بالا ہے یہ وہی قرآن کا گھر ہے فی بیوتن از نوہو ان ترفا ویذکر فیہ اسمہو جہاں پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے جہاں پر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اسی گھر کے قریب پیغمبر امت کو کرنا چاہے رہے تھے اور اسی گھر سے دور شیطانی کارندے امت کو کرنا چاہے رہے جنگ یہ تھی کہ اس گھر کے قریب نہ آنے دیا جائے یہ گھر کوئی معمولی گھر نہیں تھا قرآن نے کہا فی بیوتن از نوہو ان ترفا بعض روایات میں وارد ہوا ہے کہ جب یہ آئے کریمہ پیغمبر اکرم تلاوت فرما رہے تھے تو ایک شخص نے پیغمبر کو مخاطب کر کے کہا یہ گھر کون سے گھر ہیں یا رسول اللہ جن کا ذکر قرآن میں آیا فی بیوتن ازن اللہ ان ترفا جنہیں اللہ یہ چاہتا ہے بلندی عطا کر رہا وہ کون سے گھر ہیں پیغمبر نے فرمایا بیوتن انبیاء وہ نبیوں کے گھر ہیں انبیاء کے گھر ہیں تو ایک شخص اور کھڑے ہوئے انہوں نے حضرت علی اور جناب زہرہ سلام اللہ علیہہ کے گھر کی جانب اشارہ کر کے اشارہ کیا کیا رسول اللہ آیا یہ گھر بھی انہی بیوتن انبیاء میں سے ہے اب پیغمبر نے کیا جواب دیا پیغمبر نے نہیں کہا کہ یہ گھر ان گھروں میں سے ہے پیغمبر نے فرمایا من افضلہ یہ گھر نہ یہ کی فقط بیت انبیاء میں سے ہے بلکہ بیت انبیاء میں سے جو سب سے افضل گھر ہے وہ یہی گھر ہے ایک سلوات پڑے محمد وآلہ من افضلہ یعنی ان گھروں میں سے سب سے افضل گھر یہ ہے اور شاید اسی جانب امام حسین نے متوجہ کر آیا تاگر آپ کو یاد ہو وہ واقعہ جب امام کو بیعت کے لئے طلب کیا گیا دربار میں اور امام سے کہا گیا کہ آپ کو بیعت کرنی ہے اور امام نے کہا کہ یہ رات کے سناٹے میں مجھ سے بیعت لینے کا کیا فائدہ کل جب دن کا اجالہ ہوگا لوگوں کو تم جمع کروگے اس وقت تم ہمیں بھی بلانا پھر ہم اپنا فیصلہ بتائیں گے کیا ہونے والا ہے اس وقت جب ایک ظالم نے یہ کہا کہ اگر آج حسین چلے گئے تو پھر حسین ملنے والے نہیں ہیں تو اس وقت میرے مولا نے کیا فرمایا اِنَّا أَحْلُ بَيْتِ النُّبُوَىٰ کیسی بات کر رہے ہو کس سے کس کی بیعت طلب کر رہے ہو ہم سے بیعت طلب کر رہے ہو ہمارے گھر کے بارے میں تمہیں شناخت نہیں ہے ہمارے گھر کے بارے میں تمہیں معرفت نہیں ہے ہم کس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں اِنَّا أَحْلُ بَيْتِ النُّبُوَىٰ ہم اہلِ بَيْتِ النُّبُوتِ ہیں وَمَادِنُ الرَّحْمَا رحمت کا مادن ہیں اور پھر امام نے فرمایا وَمُخْتَلَفُ الْمَلَائِقَةَ ہمارا گھر وہ ہے جہاں ملائکہ کا آنا جانا ہے اگر آپ عربی عدب کی جانب مراجعہ کریے ایک راستہ ہوتا ہے جہاں پر کبھی کبار کوئی لوگ جاتے ہیں کوئی راستہ ایسے ہوتا ہے پرائویٹ کوئی گیا اور دو چار گھنٹے بعد کوئی گیا یعنی لوگوں کا زیادہ آنا جانا جب نہ ہو تو اس راستے کو عربی میں مختلف نہیں کہتے جس راستے پر بہت آنا جانا ہو عربی میں اس راستے کو کہتے ہیں مختلف امام نے جو جملہ استعمال کیا کیا کہا مختلف الملائکہ ہمارا گھر وہ گھر ہے جہاں مسلسل ملائکہ کا آنا جانا ہے اتفاق ہی نہیں ہوا کہ ایک مرتب کوئی ملک آیا دوسری مرتب نہیں آیا نہیں یہ گھر وہ گھر ہے جہاں مسلسل ملائکہ کا آنا جانا ہے اسی لئے تو اگر آپ روایات کی وادی میں جائیے اور زیارت امام حسین میں اور روزہ امام حسین کے باب میں پڑھئے تو پتا چلتا ہے انبیاء اولیاء ملائکت المقربین سب کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ روزہ حسین میں حاضر ہوتے ہیں چونکہ مختلف الملائکہ یہاں پر امام نے اپنے گھر کا تعرف کرایا اور پھر اس کے بعد امام نے فرمایا کہ ہم جب اس پاک و پاکیزہ گھر سے تعلق رکھتے ہیں اور جس کی بیعت طلب کر رہے ہو یزیدن رجلن فاسقن شارب الخمر معلن بالفاسق مثلی لا یبا یمسلا کس سے کس کی بیعت طلب کر رہے ہو آیے تطہیر کے مزداد سے نجاست اور خباست کی بیعت طلب کرنے کے لئے آئے ہو ہم اہل بیعت نبوہ مادن الرغمہ مختلف الملائکہ ہمارے گھر میں ملائکہ آنا جانا ہے ہمارے گھر میں آئے تطہیر نازل ہوئی بھئی ہم کیسے بیعت کریں اس انسان کی جو شارب الخمر ہے شراب پینے والا ہے علیل اعلان فسق و فجور میں مبتلا ہے قاتل و نفس المحترمان پاک نفسوں کو قتل کرنے والا ہے لہذا امام نے وہاں اپنے گھر کا انٹروڈوس کر آیا اور تعریف کر آیا یہ وہی گھر ہے جس گھر سے امت کو دور کیا گیا ہے دور کیا گیا باقعدہ دور کیا گیا آپ فقط یہ نہ سمجھئے کہ انہوں نے آگ و لکڑیاں جمع کی اور جلا دیا گھر نہیں جلانے کے بعد جو سب سے بڑا کام ان لوگوں نے کیا وہ یہ کہ اس گھر سے امت کا رابطہ توڑنا چاہا امت کو دور کر دیا اس گھر سے کیوں دور کیا کیونکہ معلوم ہے ان شیطانی کارندوں کو کہ جب تک یہ امت اس گھر سے وابستہ رہے گی اس وقت تک اسے راہِ ہدایت سے منحرف نہیں کیا جا سکتا جب تک امت اہلِ بیعت سے وابستہ ہے اسے ہدایت کے راستے سے دور نہیں کیا جا سکتا جب تک انسانیت اہلِ بیعت سے متعلق ہے انسانیت کو پامال نہیں کیا جا سکتا لہٰذا پہلے اس گھر سے دور کیا گیا اور اس کے بعد پیغمبر کی پیغمبر کی احادیث پر بین لگا آپ کو معلوم ہے شاید بزرگ تو جانتے ہیں لیکن جوانوں کے لئے ارز کروں پیغمبر کی احادیث پر پابندی ان لوگوں نے لگائی جنہوں نے حکومت پیغمبر کے نام پہ کی تھی پیغمبر کے قول کو نقل کرنا جرم تھا ابھی پیغمبر کی رہلت ہوئے زیادہ دن نہیں ہوئے لیکن سب سے پہلا کام جو شیطانی کارندوں نے کیا وہ یہ کہ کسی کو حق نہیں بنتا کہ وہ حدیث پیغمبر کو نقل کرے کیوں بھائی؟ پیغمبر کی احادیث میں کون سی کباہت ہے؟ پیغمبر کی احادیث کو روکتے کیوں ہو؟ پابندی کیوں لگاتے ہو؟ بین کیوں کرتے ہو پیغمبر کی احادیث پر؟ ایک دور چلا ہے ایک مسلسل کئی سال تک پیغمبر کی احادیث کو نقل کرنا جرم مانا جاتا تھا جرم ہے اور کتابوں میں پڑھئے میں اپنی کتابوں سے نہیں پڑھ رہا ہوں دیگروں کی کتاب میں موجود ہے کہ کعب ابن ابی کعب نے ایک مرتبہ مسجد کے باہر پیغمبر سے ایک حدیث نقل کیا ایک شخص وہاں سے گزرا خلیفہ وقت اس نے پوچھا یہاں کیا ہو رہا ہے؟ تو بتایا گیا کہ ابن ابی کعب پیغمبر سے حدیث نقل کر رہے ہیں تازیانہ نکالا تازیانہ نکال کے ابن ابی کعب کو مارا گیا کس بات پہ مارا گیا؟ کس بات پہ مارا گیا؟ صرف اس جرم میں کہ پیغمبر کی احادیث کو کیوں نقل کر رہے ہو؟ یہ کون سی امت ہے؟ یہ وہی تو امت ہے نا اگر آپ توجہ فرمائیے کہ جب پیغمبر وضو کرتے تھے تو پیغمبر کے وضو کا پانی زمین پہ نہیں گرتا لوگ اس پانی کو تبرک سمجھ کر لے جاتے آج کیا ہو گیا اس امت کو کہ پیغمبر کے قول کو نقل کرنا جلم قرار دیا گیا کیوں؟ وجہ یہی ہے کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ اگر احادیث پیغمبر رہیں گی تو ہماری شیطانی تمام سازشیں فیل ہو جائیں گی لہٰذا سب سے پہلا کام جو کرنا ہے اہل بیت سے رابطہ امت کا ختم کرانا ہے احادیث پہ پابندی لے ایک زمانے تک عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے میں آ کر چھوٹ ملی کہ آج کے بعد لوگ پیغمبر سے حدیث کو نقل کر سکتے ہیں کیوں کیا یہ؟ تاکہ لوگوں کے سامنے حقیقت واضح نہ ہو سکے تاکہ لوگوں کو حق کا پتا نہ چلے تاکہ لوگ اسی طرح کی زندگی گزارتے رہیں لوگوں کو معلومی نہ پڑے کبھی کوئر ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کربلا ایک دن میں واقع ہو گئی نہیں کربلا ایک دن میں واقع نہیں ہوئی ہے کربلا کے لیے جہاں لشکر حق نے تیاری کی تھی لشکر باطل نے بھی خوب تیاری کی تھی لشکر حق کی تیاریاں بھی تھی اور لشکر باطل کی تیاریاں بھی تھی آخر کیسے ممکن ہیں آپ سوچ سکتے ہیں کہ پیغمبر کی رہلت کے بعد سن ایک سٹھ ہجری میں آخر وہ کون سی چینجنگ آگئی کہ امت پیغمبر کے نواسے کو قتل کرنے کے لیے جمع ہو گئی یہ بدلاؤ کہاں سے آیا یہ تبدیلی کہاں سے آئی وہ لوگ جو پیغمبر کے وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے آج وہ کربلا میں حسین ابن علی کو قتل کرنے پر کیوں آمادہ ہیں معلوم ہوا شیطانی کارندوں نے پہلے اہل بیت سے دور کیا پھر احادیث پیغمبر سے دور کیا آپ جانتے ہیں میں ایک مثال دوں تاکہ شاید بات واضح ہو جائے احادیث سے کیوں پانی پیغمبر کے قول میں اسی کون سی بات ہے مجھے صاحب سے بتائیے پیغمبر مفسیر قرآن نہیں ہے قرآن کس کے اوپر نازل ہوا پیغمبر پہ نازل ہوا قرآن کی جو باتوں کو پیغمبر جانتے ہیں پیغمبر اپنی زبان سے اگر بیان کریں گے تو امت کے لئے تو اور واضح اور روشن ہو جائے گا اور بھی زبان ایسی جس کے بارے میں خود قرآن نے گیرنٹی لی ہو وما ینتقوحن الحوا انہوائلہ وحیون یوہا یہ میرا حبیب اپنی جانب سے تو کچھ کلام ہی نہیں کرتا جو ہم کہتے ہوں بیان کرتا ہے پیغمبر پہ نہیں لگی بلکہ پابندی حکمِ خدا پہ لگی اور حکمِ خدا پہ پابندی وہی لگاتا ہے جو شیطان کا کارندہ ہوتا کوئی حق کا نمائندہ تو حکمِ خدا پہ پابندی نہیں لگاتا کیوں بین اور وجہ بھی بتائیے کبھی کوئر آپ لوگ جوانوں کو ارز کروں کہ ڈشٹرم نہ ہوئیے گا کنفیور نہ ہوئیے گا یہ لوگ اپنے ہر برے عمل کے لئے ایک بہت اچھا وعدہ رکھتے ہیں ایک اچھی بات بتاتے ہیں کہا کیوں ان سے جب پوچھا گیا احادیث پیغمبر پہ بین کیوں لگایا گیا پابندی کیوں لگاتے ہو تو کہا ہم نے احادیث پیغمبر پہ پابندی سوجہ سے لگائی کہ اگر احادیث پیغمبر لوگ نقل کرتے رہے تو قرآن لوگوں سے چھوڑ جائے گا قرآن لوگوں سے چھوڑ جائے گا قرآن محجور ہو جائے گا احادیث پیغمبر آ جائیں گی سامنے مجھے انصاف سے بتاؤ کیا احادیث پیغمبر میں کوئی ایسی بات ہے جو قرآن کے خلاف ہو جو قرآن کی مددگار نہ ہو ایک طریقہ ہر دور کے ظالم کو خوب آتا ہے جب بھی آپ کو دین سے دور کرنا چاہے گا تو نعرہ ہمیشہ دین کا لگائے گا یہ میری بات کو یاد رکھئے گا جب بھی ہر دور کا ظالم تمہیں دین سے دور کرے گا تو دیداروں کے درمیان بے دینی کا نعرہ نہیں لگاتا تمہیں دور کرنے کے لیے ہمیشہ دین کا نعرہ لگائے گا تاکہ تمہیں سمجھ میں آئے کہ نہیں یہ تو دین کا ہمدرد ہے ہر دور کا ظالم یہ خوب جانتے ہیں کہ دین سے دور کرنے کے لیے نعرہ دین کا لگاؤ ان لوگوں نے بھی احادیث پیغمبر سے دور کرنے کے لیے جو نعرہ لگایا وہ یہ نعرہ لگایا کہ اہا قرآن کا کیا ہوگا لہٰذا قرآن کو بچانا ہے احادیث پیغمبر پر بینٹ کرنا ہے یہ کیوں کیا گیا اس لیے تاکہ ماحول ظلمانی ہو سکے اندھیرہ رہ سکے اجھالہ نہ آ سکے لوگوں کو حق و باطل کا پتہ نہ چل سکے یہ ہوتا ہے اگر آپ کسی ایریے میں دیکھیں کوئی انسان چوری کرنا چاہتا ہو تو ایک چور کو اندھیرہ بہت پسند ہوتا ہے چور یہ چاہتا ہے جتنا اجھالہ کم ہو ہوتنا میرا فائدہ لوگ مجھے نہ دیکھ پائیں اجھالہ کر دیجئے سب سے زیادہ جو تکلیف اجھالوں سے ہوتی ہے انہیں ہوتی ہے جو چور ہوتے ہیں انہیں ہوتی ہے جو کچھ لے جانا چاہتے ہیں لہٰذا دین کے بھی یہ چور افراد جو دین کے مقدسات کو پامال کرنا چاہے رہتے ہیں یہ نہیں چاہتے تھے احادی سے پیغمبر کے ذریعے معاشرے میں اجھالہ پھیلے معاشرے میں نور پھیلے کیونکہ اگر احادی سے پیغمبر سے معاشرے میں نور پھیلا تو لوگ ہمیں پہچان لیں گے اہلِ بیعت کو جان جائیں گے تو پھر لوگ ہمارے قریب کیسے آئیں گے لہذا ایک کاروبار چلا گیا کینہ یہاں حدیث پیغمبر سے دور کیا گیا کیوں تاکہ انسانیت سے زندگی کو چھین لیا جائے اور یہ دور چلتا تھا آپ دیکھئے تحریفات کا دور جو دین مبین اسلام میں آیا ہے یکے بعد دیگرے سنت پیغمبر کو پامال کیا جانے لگا یکے بعد دیگرے پیغمبر کی ان افعال و اقوال کو بھلایا جانے لگا یہاں تک کہ ان کی کوشش یہ تھی کہ نام پیغمبر ختم ہو جائے پوری کوشش ہوئی ہے نام پیغمبر کو ختم کرنے کے لیے آپ تاریخ کا وہ واقعہ جانتے ہیں مطرف ابن مغیرہ کون شخص ہے یہ خود نقل کرتا ہے دیکھیں ان کا ٹارگیٹ کیا تھا ان کا ٹارگیٹ یہ ہے کہ نام اور لیبل دین کا لگا رہے ہوتا ہے کبھی کار اپنا مال بیچنے کے لیے انسان لیبل اچھا لگاتا ہے ان لوگوں نے چاہا کہ لیبل جو لگا رہے وہ دین کا اور اس کے اندر جو مال ہو وہ بے دینی ہو لہٰذا انہوں نے ساری کوشش کی کہ سنت پیغمبر کو ختم کیا جائے نام پیغمبر کو ختم کیا جائے تاریخ میں واقعات موجود ہیں متریف ابن مغیرہ کہتا ہے کہ میرے بابا یعنی مغیرہ حاکم شام سے بڑی محبت کرتے تھے بڑی محبت اور جب بھی حاکم شام کے پاس سے آتے تھے تو اس کی تاریخ کے پل بانتے تھے کہ کیا اللہ نے بلاغت دی ہے کیا اللہ نے ذہن دیا ہے کیا اللہ نے ہوش دیا ہے کس طرح وہ سیاست جانتے ہیں یہ متریف ابن مغیرہ خود کہتا ہے کہ میرے بابا جب بھی شام کے دربار سے آتے تھے تو حاکم شام کی شان میں خوب قصیدے پڑتے تھے لیکن ایک رات میرے بابا آئے اور اس قدر غمغین تھے اس قدر مزمہل تھے کہ انہوں نے رات کا کھانا بھی نہیں کھایا میں نے پوچھا خیر تو ہے کہاں سے لوٹ کر آپ آ رہے ہیں اس نے کہا میں جانتا تھا کہ یہ حاکم شامی کے پاس سے لوٹ کر آ رہے ہیں کہاں سے لوٹ کر آ رہے ہیں تو مغیرہ نے کہا کہ آج میں دنیا کے سب سے خبیص شخص کے پاس سے لوٹ کر آ رہا ہوں اب تک کیا کہتا تھا کہ کیا ہوش دیا ہے کیا ذہن دیا ہے کیا سیاست انہیں آتی ہے لیکن آج جملہ بدلہ ہوا کہ دنیا کے سب سے خبیص شخص کے پاس سے میں لوٹ کر آ رہا ہوں متریف ابن مغیرہ نے کہا بابا آپ تو حاکم شام کے پاس گئے تھے اور ان کے پاس سے جب آپ لوٹ کر آتے تھے تو ان کی شان میں آپ قصیدے پڑھا کرتے تھے آج کیا ہوا کہ آج در حقیقت میں نے ایک موضوع پر حاکم شام سے ڈسکس کیا بحث کیا وہ یہ میں نے حاکم شام سے کہا کہ اب تم ہر طرف حکومت پا چکے ہو لیکن ان کا تارگیٹ کیا تھا مقصد کیا تھا مغیرہ نے حاکم شام سے کہا کہ اب تو تمہاری ہر طرف حکومت ہو چکی ہے تمہارا ہی بول والا ہے ہر جگہ تمہارے قصیدے پڑھے جا رہے ہیں بنی حاشم اب نہایت کمزور ہو چکے ہیں مولا کائنات بھی اب زندہ نہیں ہے شہید ہو چکے ہیں لہٰذا ایک کام کرو کہ اب بنی حاشم کو ستانہ چھوڑ دو علی پہ جو سب و شتم کا روائش تم نے رائچ کر رکھا اسے بند کر دو چونکہ اب وہ ہی نہیں ضرورت کیا ہے بنی حاشم بچارے آج ان کی حال عجیب ہے آج ان کے پاس طاقت نہیں رہ گیا پاور نہیں رہ گیا لہذا اب انہیں جانے دو اب ان کا پیچھا چھوڑ دو اب انہیں نہ ستاؤ جملہ سنیے حاکم شام کا حاکم شام کہتا ہے مغیرہ سے خدا تجھ پر لانت کرے تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے کیسی بات کر رہا ہے کہ میں بنی حاشم کو ستانہ چھوڑ دوں میں علی کی توہین کرنا چھوڑ دوں یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہا کیوں کہا دیکھتے نہیں ہو ایک حاشمی نے چند دنوں تک حکومت کی یعنی مراد پیغمبر اور جو لفظ یوز کیا اس نے جو وڈ یوز کیا ہے پیغمبر کے لئے کہا رجلون اس مرد نے یعنی یہ لفظ توہین کے لئے استعمال ہوتا ہے کہ اس مرد نے چند دنوں تک لوگوں پہ حکومت کی لیکن اس کے باوجود آج جب بھی اظان ہوتی ہے تو اس کا نام لیا جاتا ہے یعنی پیغمبر کا اور ہمارے اپنوں نے اتنے دنوں تک حکومت کی فلا نے اتنے دنوں تک حکومت کی فلا نے اتنے دنوں تک حکومت کی فلا نے لیکن آج ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے لیکن اس حاشمی کا نام آج بھی اظانوں میں ہر وقت لیا جاتا ہے جب تک میں اس نام کو دفن نہ کر لوں گا تب تک چین سے نہیں بیٹھوں گا سمجھ رہے ہیں آپ مقصد کیا تھا مقصد نام پیغمبر کو دفن کرنا تھا لیکن ان ظالموں کو کیا معلوم جس نام کو مٹانے کا تم پلان کر رہے ہو اس نام کو باقی رکھنے کا خدا کا ارادہ ہے جس نام کو خدا باقی رکھنا چاہے اسے تم مٹا سکتے ہو اسے تم ختم لیکن پلان یہی ہے کہ سنت پیغمبر کو ختم کر دیا جائے نام پیغمبر کو ختم کر دیا جائے کوئی دنیا میں پیغمبر کا نام لینے والا نہ رہے اور حکومت بھی کس کے نام پہ کر رہے ہیں پیغمبر ہی کے نام پہ تو حکومت کر رہے ہیں لیکن اس حکومت کی سازش یہ ہے کہ نام پیغمبر ختم کر دیا جائے اب مجھے نہیں سمجھ میں آتا جب نام پیغمبر کو ختم کرنا تھا تو علی پہ کیوں سب بوشتم کیا جا رہا ہے علی کا ذکر کیوں مٹایا جا رہا ہے شاید ہمیں معلوم ہو یا نہ معلوم ہو ان ظالموں کو خوب معلوم ہے کہ جب تک علی کا نام زندہ رہے گا اس وقت تک پیغمبر کا نام ختم نہیں ہوگا لہذا پہلے علی کا نام ختم کرو اس کے بعد پیغمبر کا نام ختم ہو جائے گا قربان ہو جائیں اس علی پر جب تک رہا پیغمبر کی حفاظت کرتا رہا اور جب تک اس کا نام رہے گا پیغمبر کے نام کی حفاظت کرتا رہے گا ایک سلوات پڑے محمد وآلہ یہ پوری ایک سازی شرچی گئی ایک پلان کے تحت ہوا کہ امت کو دور کیا جائے لیکن جس نام کو مٹانا چاہتے ہو اسی نام کو باقی رکھا جائے گا اور نہیں رکھا باقی ارادہ خدا سے ٹکرا ہوگے قدرت خدا سے ٹکرا ہوگے خدا کی طاقت کے برابر تمہاری طاقت ہے خدا جب نام کو زندہ رکھنا چاہتا ہے تو کہاں زندہ رکھا جس حکومت نے نام پیغمبر کو ختم کرنا چاہا اسی حکومت کے دار الحکومہ میں جا کر پیغمبر کے بیٹے نے پیغمبر کا نام اس طرح زندہ کیا اس طرح لوگوں کو بتایا کہ لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ کیا ہو گیا ہے ایک انقلاب آ گیا وہ اعزان جو ہوئی تھی ان لوگوں نے سوچا تھا کہ اب خدبہ امام سجاد کو قطع کرنے کے لیے ختم کرنے کے لیے بہترین چیز ہے اس کو اعزان کے ذریعے ختم کر آیا جائے لیکن خدا کے ارادے کے سامنے تو ادھر معزن نے اللہ اکبر کہا امام نے تکبیل پڑھی اور کہا ہم گواہی دیتے ہیں اس کے بعد جب معزن آتا ہے شدو ان محمد رسول اللہ وہاں پر امام نے فرمایا یہ بتا یہ تیرے نانا ہیں یا میرے نانا دیکھیں کس طرح کہاں پر خود جب خدا چاہ جائے تو ظالم بہانہ بنتا ہے فضائل اہل بیت کو بیان کرنے کا اس ماحول میں یہ موجزہ تھا امام سید سجاد کے خدبات عام نارمل حالات میں خدبہ دینا بہت آسان ہے میری طرح یہاں مجلس پڑھنا بہت آسان ہے سب سننے والے آپ کو بیٹھے ہوئے ہیں اے سی چلے یہ پنگا چلے آئے اس ماحول میں جہاں آپ کا کوئی مخالف نہیں ہے خدبہ دینا بہت آسان ہے لیکن جہاں پر آپ اس عارت سے گزر کر آئے ہوں یاد رکھے گا واقعا کبھی امام سید سجاد کو سمجھئے کہ امام سید سجاد نے کن حالات میں خدبے دیئے ہیں کہاں پر نام پیغمبر کو اور نام علی مرتضی کو زندہ کیا ہے آسان نہیں ہے آپ جانتے ہیں جو نوحہ خان ہیں جو حضرات نوحہ پڑھتے ہیں اگر دو تین رات سو نہ پائیں تھکاوٹ ہو تو پھر جو مجلس و نوحہ پڑھنے والے ہیں ان کے زبان پر ان کے گلے پر ان کی آواز پر کافی اثر پڑھتا ہے تھکاوٹ کے عالم میں تقریر کرنا بڑا سخت ہے تھوڑی تھی تھکاوٹ کے بعد لیکن امام سید سجاد کہاں سے آ رہے ہیں کربلا سے آ رہے ہیں کوفہ گئے شام گئے بیمار ہیں ہاتھوں میں ہتگڑیاں ہیں پیروں میں بیڑیاں ہیں گلے میں خاردار توک ہے ایسے ماحول میں خدبہ دینا بہت آسان نہیں ہے تاجب کریے گا خود ایک مجلس ہے کہ وہ کن کنڈیشن میں امام نے خدبہ دیا ہے خود کنڈیشن کیا ہے ہر طرف مجمع جو ہے وہ دشمنوں کا مجمع ہر طرف وہ لوگ آئے ہوئے ہیں جو مزاک اڑانے کے لئے جمع کیے گئے ہیں جو تالیاں بجانے کے لئے جمع کیے گئے ہیں جو یزید اور یزید کے خطیبوں کی بے وجہ کی باتوں پر واہ واہ کرنے کے لئے جمع کیے گئے ہیں ایسے ماحول میں کوئی شخص اٹھے اور خدبہ دے اور اس کے بعد نام پیغمبر آئے تو اس کے بعد بتائے کہ یزید یہ بتا یہ تیرے جت کا نام ہے یا میرے جت کا نام اگر تو یہ کہتا ہے کہ یہ تیرے جت کا نام ہے تو تو جھوٹا ہے اور اگر تو یہ کہتا ہے کہ یہ میرے جت کا نام ہے تو میرا سوال بس اتنا ہے اگر یہ میرے جت ہیں تو پھر ان کی آل کو بے ردہ اس طرح کیوں کھڑا گیا گیا ہے اللہ ہو اکبر بڑے سخت مرحلوں سے میرا مولا گزر ہے بڑے سخت مرحلوں سے آپ جانتے ہیں بہت سخت مرحلے تھے بڑے سخت مرحلے تھے امام سید سجاد کو کن حالات میں شام و کوفہ لائے گیا ہے اس منظر کو میں نقل نہیں کر سکتا معلوم ہے ہاتھ بنے ہوئے ہیں ہاتھ بھی عجیب انداز میں بنے ہوئے ہیں پشت سے ہاتھ بندے ہوئے ہتکڑیاں آپ سمجھ رہے ہیں ہتکڑیاں یوں نہیں تھیں اس طریقے سے امام کے ہاتھوں کو باندھا گیا تھا اور گلے میں جو توق تھا یہ خاردار توق تھا خاردار توق خاردار توق جانتے اونٹ جو لائے گیا تھا معلوم ہے اگر آپ سمجھ سکیں اس تصور کو میں آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں تو آپ تصور کریں جو اونٹ لائے گیا تھا اس کا پہر بھی برابر نہیں تھا یہ اونٹ جس کے پہر میں تھوڑا سے لنگ پناہ ہوتا ہے اسے لائے گیا تھا کیوں جانتے ہو چونکہ یہ اونٹ جب چلے گا تو برابر نہیں چلے گا پہر جب چھوٹا بڑا ہوتا ہے تو ڈگمگا کے چلتا ہے امام کس طریقے سے اس طرح بندے ہوئے ہیں تو کہ خاردار ہے اونٹ اس طرف کبھی مائل ہوتا ہے کبھی اس طرف مائل ہوتا ہے یہ تو کہ خاردار امام کی گردن سے چبتا ہوا امام کی ہٹیوں تک پہنچ گیا تھا خون بہ رہا تھا آپ جانتے ہیں عجیب مجبوری اور عجیب غربت کا عالم ہے امام سید سجاد کا شام پہنچنا کوئی آسان مرحلہ نہیں تھا بی بیوں کے ساتھ جار سیدانیاں ساتھ ہو جار زینبوں میں کل سوم ساتھ ہو جانتے ہو جب ایک چاہنے والا اس مقام پر امام سے ملا ہے آ کر امام کو سلام کیا اللہ میرا امام تڑپ گیا ہر اس غربت کے عالم میں ہمیں سلام کرنے والا کون آ گیا امام نے دیکھا کہ ہاں اپنا چاہنے والا ہے اس سے کہا بھائی تم ہمارے اپنے ہو کہاں مولا کہ اگر کچھ پیسہ ہو تو ان نیزہ برداروں کو دے دو اللہ اکبر ان نیزہ برداروں کو دے دو یہ جو نیزے پہ سر ہیں انہیں لے کر آگے چلے جائے کیونکہ یہ سر لے کر وہاں کھڑے ہیں جا میری پپی زینب اور امی قردوم موجود عجرکم اللہ ہر باب ادا نیزہ برداروں کو آگے بڑھایا گیا اس کے بعد ایک جملہ میرے مولا نے پروایا اے بھائی کوئی کپڑے کا تکڑا ہے اللہ اللہ یہ چاہنے والا تڑپ گیا اے میرے آقا کپڑے کا تکڑا کیا گل ہوگے ایک مردہ امام سیدے سجاد فرماتے ہیں دیکھو یہ توق خاردار یہ میری گردن جد پہ بست ہو گیا ہے میں چاہتا ہوئے کپڑا یہاں لگلو ہر باب ادا یہی شام کا وقت توق تھا جب امام باکر غزل دے رہے تھے اے خوب گریاں برمایا ایک چاہنے والے نے جب پوچھا اے میرا مولا تڑپ گیا علی وحیتوں کے خاردار وَسَيَعْلَمُ اللَّذِينَ ظَلَمُوا اَيَّمٌ قَلْبِدْ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَاجِعُونَ رَذًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ بَالِلَهَا تُجھے تیرے حق کا واسطہ علی محمد کی حق کا واسطہ ہمیں جو بیمار انہیں شفاء کامل و آجیل انعیت فرماؤ بَالِلَهَا تُجھے تیرے حق کا واسطہ علی محمد کی حق کا واسطہ ہمیں جو پریشانہ لیں ان کی پریشانیوں کو دور فرماؤ بَالِلَهَا تُجھے تیرے حق کا واسطہ علی محمد کی حق کا واسطہ ہمیں جو مقروض ان کے قرض غیب سے ادا فرماؤ بَالِلَهَا تُجھے تیرے حق کا واسطہ علی محمد کی حق کا واسطہ حاضرین سے بانیان سے اس مختصر سے عبادت کو قبول فرما بالاللہ تجھے تیرے حق کا واسطہ علی محمد کے حق کا واسطہ ہماری قوم کے بچوں کو جوانوں کو نوجوانوں کو ترقی عنایت فرما بالاللہ تجھے تیرے حق کا واسطہ علی محمد کے حق کا واسطہ ہمارے بزرگوں کو بیماروں کو شفای کاملہ و عجلہ عنایت فرما بالاللہ تجھے تیرے حق کا واسطہ علی محمد کے حق کا واسطہ معبود ہمیں حج و زعراز سے مشرف فرما بارالہ تجھے تیرے حق کا واسطہ علی محمد کے حق کا واسطہ اعتباد عالیات کی حفاظت فرما بارالہ تجھے تیرے حق کا واسطہ علی محمد کے حق کا واسطہ معبود تجھے بی بی زینب صلی اللہ علیہہ کا واسطہ وارث عدل و انصاف امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما ربنا تقبل مننا انکا انتا السمیل علیم ایک مرتعہ سورہ حمد تین مرتعہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے مرہوم نافید علی مرچند مرہومہ سکینہ رجب علی ماشتر و جملہ تمام مومنین و مومنات کی روح کو اصال فرما